حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو قربانیاں ہیں وہ زندگی کا کوئی بھی میدان آیا کوئی بھی شعبہ آیا آپ کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہر نیکی کے کامیں آپ دوسروں پر سبکت لے گئے خود سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا نفع مجھے سیدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا اتنا مجھے اور کسی کے مال میں نہیں دیا تو سیدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو مقام ملا یہ آقا علیہ السلام کی نسبت تھی آقا علیہ السلام کی معیت تھی آپ کی صحبت کا اثر تھا اس سے پہلے آپ ابو وقت تھے لیکن جب کریم آقا علیہ السلام کی باردہ میں پہنچے تو آپ صدیق اکبر ہو گئے پندرہ مقامات پر قرآن پاک پندرہ جو قرآن پاک کے آیات ہیں سیدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ پاک نے ناظر فرمائی جو آج ہے ہمار کا تلاوت کی گئے یا ایوہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ وکونمہ صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی آج کل آپ لوگ جانتے ہیں کہ طرح طرح کے فتنے اس زمین پر پیدا ہو گئے ہیں نت نئے فتنے نت نئے لوگ اسلامی لبادہ اور کر بظاہر اپنے آپ کو شریعت کا بڑا پابند سمجھتے ہیں لیکن وہ اسلام کے دشمن ہیں جو مختلف طریقوں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملے کرتے ہیں مختلف طریقوں سے تو اللہ پاک نے کتاب فرمایا مومنین سے یا ایوہ اللہ دینہ یا جو ہے یہ حرف ردا ہے ردا کا معنی بکارنا ہوتا ہے تو اللہ پاک نے کن کو بکارا ایمان والوں کو جو سب سے پہلی کنڈیشن ہے بکارنے کی یہ اللہ پاک اور سچوں کے ساتھ ہونے کی دعوت دے رہا ہے اور میاں کے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو سب سے پہلے اللہ سے ڈرو وکون ما صادقی اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچوں سے جو مراد ہے بعد مفسرین کے مطابق یہاں ان سے مراد سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے بعد سے مراد کون ما صادقین صادقین جمع صادقی ہے اور یہ جمع کا سیغہ ہے اور عربی میں جو جمع ہوتا ہے وہ تین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تین سے زیادہ پر اطلاق ہوتا ہے باہت تصنیہ اور جمع یعنی کم اس کم جو جمع کی حد ہے وہ تین اگر ہوں گے تو وہ جمع ہوگا اگر دو ہیں تو وہ تصنیہ کہلائے گا اگر ایک ہیں تو باہت کہلائے گا تو بعد مفسرین نے ان تینوں سے یہ مراد لیا ہے کہ پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہے پھر ان کے بعد ام المؤمنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پھر اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ کون ہیں یہ امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوتے ہیں اور حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کی انفقہ پڑھتے ہیں ان کے استاد ہیں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو فقہ پڑھی وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی فرمایا ان تین سچوں سے مراد یہ تین سچے ہیں سعیدنا صدیق اکبر سے مراد کہ اس آیام بارکہ میں جو صدیق کین کو جمع کیا ہے جو سب سے بڑے سردار ہیں وہ صحاب رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد عاظم ابو حضرت امام جعفر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد عاظم ابو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ جو سچے لوگ ہیں ان سے مرافتہ یہ چلا کہ جو صحابہ ہیں وہ بھی سچے ہیں اور جو سب سے بڑے سیوم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطحرات ہیں اور اس کے بعد ان کی عال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلاد ہے مراد یہ ہوا کہ ان میں سے جس کسی کا بھی دامن تھاموگے تم راہِ ہدایت پر رہوگے ان کے جو تقویر کا عالم تھا بحیث داری کا جو عالم تھا اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت کو خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشانت فرمایا خود صحابہ کرام نے اس کو قسلیم کیا حبین نے اس کو قسلیم کیا بلکہ موقع پر جب سرور دارم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب جبلِ اہود پر گئے تو جبلِ اہود جو تھا اہود مونٹین وہ خوشی سے اسٹارٹڈ ڈانسنگ اس نے خوشی سے جھومنا شروع کر دیا ناچنا شروع کر دیا رکس کرنا شروع کر دیا جب تھوڑا سا لہر آیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک اس پہاڑ پر ماری اور اسے کہا کہ پہاڑ رک جا تمہیں پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں اللہ اکبر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چاند فرمایا ایڑی مبارک مار کر کہ ایک صدیق is standing on you two martyrs are standing on you کہ ایک صدیق ہے دو شہید ہیں ایک نبی ہے اور پھر فرمایا کہ یہ جو مانٹین اہد ہے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ چاہے پتھر ہو پہاڑ کیا ہے ریت اور مٹی یہ انزرات کا ایک مکسر ہے پتہ چلا کہ جو سردو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پکی محبت رکھتا ہے اور قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت میں بھی میرے ساتھ جائے اتنی محبت کرتا تھا جو پہاڑ ہو کر پکھر ہو کر بے زبان ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے وہ کئی انسانوں سے بھی افضل ہے اور جو انسان ہو کر بھی سردو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا ہر وقت تنقیدی نگان سے دیکھتا ہے مستاخی اور بیدبی کے پہلوں کی نظر سے دیکھتا ہے وہ بظاہر انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ بے زبان یہ پہاڑ یہ ان چنوں سے بھی بہتر ہے جانبوں سے بھی بہتر ہے وہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی برکت سے ہمیں اسلام کا توفہ ملا جن کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہمیں حقوق اللہ پاک نے اتنے خوبصورت حقوق عطا فرمائے رشتہ داروں کے حقوق اولاد کے حقوق ماں باپ کے حقوق بہن بھائیوں کے حقوق تمام انسانیت کے حقوق اتنے خوبصورت اللہ پاک نے رشتہ عطا فرمائے جس محبوب کی برکت سے جس محبوب نے ہمیں اللہ کا راستہ دکھایا ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہم نے تو اللہ کو نہ دیکھا تھا کہ اللہ کیا ہے اللہ کہاں ہے اللہ کیسا ہے اس محبوب نے کہا تو ہم نے مان لیا وہ محبوب تو رحمت بن کر آیا ہمارے لیے وہ محبوب ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے اہدنس سے غاند المستقین پر چلانے کے لیے آیا ہے اس محبوب کی برکت سے اللہ پاک نے اس امت کو یہ مقام اتا فرمایا یہ عزت اتا فرمائی یہ تمام امتوں سے افضل ہو گئی توالگرس دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی آپ کے غلاموں کی پلکی اور سچی محبت اتا فرمائے وآکر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين جزام ویسکلہ سچی محبت